ستا جی مورن کے جو آمال سبسلے میں سبنگیشہ دیا گیا وہ در بتایا آپ تاکہ آسانی ساتھیوں کو دیکھنا بھی اچھا سوال کیا ہے پچھلی مرتبہ بھی بہت سارے ساتھیوں نے یہ آمال ان سے نہیں ہوئے اور یہ مہینہ ان سے نکل گیا لیکن اس آمال میں چند باتیں اور بھی ہیں وہ باتیں یہ ہیں کہ ان آمال میں اجازتیں ضروری ہیں جس طرح سے پہلا یکم محرم الحرام کا جو عمل ہے اس میں تو اجازت ہی اجازت ہے پھر اس کے بعد جو دس محرم الحرام کا عمل ہے اس کے لئے بڑے حضرات جو ہیں ان سے اجازت لینی پڑے گی اس کے بعد جو تیسرا عمل ہے چودہ محرم الحرام کا ہے جو آیت القرصی یہ والا جو عمل ہے چودہ محرم الحرام کا اس کے لئے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہاں پندرہ محرم الحرام کی جو رات کا جو عمل ہے جو سمندر کا عمل ہے اس کے لئے بھی شیوخ حضرات کے اجازت کی ضرورت ہے پھر بھی آپ لوگ کے علم کیلئے میں بتا دوں انشاءاللہ اپنے اساتح سے یا شیوخ اقرام سے جو آپ اجازتیں لیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور اجازتیں بھی مل جائیں گی اور استاد کی نگرانی میں یہ عمل کیے جائے تو اس کے فائدہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو پہلا یکم محرم الحرام جو آئے گا اس کے دن جو ہے تین سو ساٹھ مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے کتنی مرتبہ تین سو ساٹھ مرتبہ آیت القرصی یکم محرم الحرام کو پڑھنی ہے اور اس کے بعد دوسرا جو عمل ہے وہ ہے دس محرم الحرام کا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اس کے لئے آپ کو ایک عدد اس طرح سے چوری درکار ہے کہ جس پر یہ آیات کنندہ ہو لیکن اس کا آگے کا جو عمل ہے جو طریقہ کار ہے کیا کرنا ہے ارکے گلاب بھی ساتھ لینا ہے پڑھائی کس طریقے سے کرنی ہے دم کس طریقے سے کرنا ہے تو وہ بتانا سب کے سامنے درست نہیں ہے وہ ہمارے خاص عمل ہوتا ہے تو وہ ہم جو ہمارے شاگرد ہیں تو ان کو ہم عمل خود بتائیں گے پرسنلی بتائیں گے وہ ہم سے وٹس اپ پر رابطہ کریں تو یہ خاص عمل ہے اور ہمارے سلسلے کو اللہ نے دیا ہے یہ جو بھی آپ نے کہا ٹیک ہے تین سو پیم ساٹھ مرتبہ یا تین سو ساٹھ مرتبہ جو بھی ان کے فعائد کیا ہے یہ تین سو ساٹھ مرتبہ آیات القرصی ایک یکم محرم الحرام اسلامی مہینوں میں پہلا دن ہے اور اس طرح سے رمضان میں بھی ہم پڑھتے ہیں تین سو ساٹھ مرتبہ تو اس سے یکم محرم الحرام سے تین سو ساٹھ مرتبہ آیات القرصی پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پورے سال آپ کے ہر چیز کی حفاظت ہوگی اس آیات القرصی کے بدلے یہ سال کا عمل ہے یعنی پورے سال کی زکاة ادا ہو جائے گی اور پورے سال جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں ان کی اللہ جللہ جلالہ اس عمل سے حفاظت کر دیں گے ٹھیک ہے سجی جو چوری آپ نے چوری کو جو عمل آپ نے بتایا یہ آیات جو رہا ہے یہ آیات ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اس عمل کے لیے اپنے اپنے استاذ سے اجازت اور طریقہ کا بلکل جو آپ کے استاذ ہیں جن کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو ان سے رہنمائی حاصل کریں اور اگر جو شیوخ حضرات کی قربت میں ہیں قریب ہیں ان کے لیے آسانی ہے ان کے پاس جانا ان سے پوچھنا تو یہ ان سے جا کر اجازتیں لیں اور طریقہ کار جو اس طریقے سے اس کا عمل ہے وہ اپنے استاذوں سے سیکھ لیں استاذی یہ جن کو خیزنور پڑھنے کی اجازت ہے ان کے لیے تو یہ عمل عام نہیں ہے نہیں یہ خاص عمل ہے اس میں جو اجازت یافتہ ہے علاج کے حوالے سے جن کو علاج کی اجازت ہے وہی لوگ یہ آگو کریں گے ہاں باقی جن کو شیوخ اجازت دے رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے اچھے اس کا استاذی عمل مکمل ہونے کے بعد اس کے فوائد اور اس کے استعمال کی کیا اس کے بہت سارے فوائد ہیں اس کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے جو ارکِ گلاب اس کو بھی آب بہت ساری بیماریاں یہ پیٹ کی بیماریاں آنکو کی بیماریاں کان کی بیماریاں یعنی مختلف امراض میں وہ ارکِ گلاب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں باقی اس کے ساتھ کتنے معاملات ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ خاص چیزیں ہیں خاص عمل ہے تو اس کو بتانا یہاں درست نہیں ہے لیکن پھر بھی بڑی بڑی باتیں کینسر تک کا علاج الحمدللہ اس سے ہوتا ہے اور جسے لوگ آپریشن کہتے ہیں روحانی آپریشن وہ تک بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے علاوہ جو جوڑوں کے امراض ہیں بہت سارے وجود جسم میں جو درد وغیرہ ہوتے ہیں تو اس اس چوری سے اس کی جان ہوتی ہے اور بہت زبردست عمل ہے اور بہت ہی افادیت ہے اس کی تیسرا عمل کون سا ہے محرم الحرام تیسرا عمل جو ہے وہ چودہ محرم الحرام کے دن کا ہے ایک مرتبہ آیت القرصی وَلَا يَعُدُوا حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ یہ آپ نے پڑھنا ہے وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ بارہ سو مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو چوتا عمل ہے اس کے لیے بھی خاص اجادت کی ضرورت ہے اور اپنے استاد کی نگرانی میں کی جائے کیونکہ یہ بہت ہی زبردست عمل ہے تو اس کے لیے خاص اجادت ہوتی ہے اور جو سلسلے سے وابستہ ہیں وہ اپنے استاد سے رابطہ کر سکتے ہیں شیوع خضرات سے رابطہ کر کے ان سے خاص اجادت لے کر اس عمل کا طریقہ باقی جس کو نہیں پتا وہ میرے پرسنل پر رابطہ کریں انشاءاللہ میں ان کو طریقہ کار بتا دوں گا کس طریقے سے یہ عمل کیا جاتا ہے اس کی آیات ہیں اور یہ ہے یہ سمندر کا عمل ہے ساسو چیاسی مرتبہ اس کی تعداد ہے اور طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میرے پرسنل پر رابطہ کریں میں انشاءاللہ بتا دوں گا میرے ورسپ نمبر ہے اس پر مجھ سے رابطہ کریں پرسنل پر انشاءاللہ ورسپ نمبر ہمیں کھا ملے گا ورسپ نمبر میرے گروپ میں بھی ہے میرے پیج نور حق پر بھی ہے میرے چینل نور حق پر بھی میرا نمبر چل رہا ہے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا مادا خادم نور زمان شاہ پہلاز پہ عط کر دے مادا شیطان دا ایجنٹا او نباغی او لکے قاسبہ تندیرہ تمل کرو شازلی او لکے